کیا ہو گیا 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 سوشاسن بابو کو آخر غصہ کیوں آیا کیوں ایک بار پھر صدن کے اندر نتیش کمار غصہ آگئے اس پر ہم چرچہ کریں گے نمسکار میں ہوں آسیا آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بائرسکوپ آج بیہار ویدھان سبا کے شیط کالین ستر میں مکھے مندرین تیش کمار ایک بار پھر سے گستر سے لال پیلے نظر آئے اور بات تم تراغ تک پہنچ گئی دراصل زہریلی شراب سے موت کا آنکڑا بیہار میں بڑھتا جا رہا ہے چھپرا کے مشرق میں پھر سے سترہ سے زیادہ لوگوں کی موت زہریلی شراب سے ہو گئی اسے لے کر ویپکش لگاتار ستہ پکش پر حملہ بڑھے اور یہ مدہ صدن میں بھی اٹھ رہا تھا جس پر مکھے مندرین تیش کمار اپنا آپا کھو بیٹھے اور انہوں نے بی جے پی کے سدسیوں سے کہا بی جے پی ویدھائکوں سے کہا کہ تم ہی لوگ شراب بکھواتے ہو اور اس کے بعد اس طرح کا ہنگامہ کرتے ہو اس پر ہم چرچہ کریں گے کہ آخری مکھے مندرین کو اتنا غصہ اندینوں کیوں آ رہا ہے ہمارے ساتھ ویشتو سہیوں کی راکش رنجن چھڑے ہوئے ہیں رنجن جی آخر مکھے مندرین کا یہ بدلہ ہوا چاہ رہا کیونکہ عام طرف پر بہت سلجے ہوئے جانے جاتے ہیں نیتیش کمار اور بہت سوفٹ سپوکن ہے اور اس کے بعد جو صدن میں روح پاس دکھا اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں ہوتا ہے کیا ہے نا کہ جو آپ کا سب سے مضبوط پکش ہوتا ہے جب وہ کمزور پڑنا لگتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ میں کہاں مار کھا رہا ہوں اور وہ ایک جو کھسیاہت مند میں ہوتی ہے وہ نکل کر سامنے آتی ہے ہم سوی جانتے ہیں کہ جو نشابندی کی جو نیتی لائی نیتیش کمار نے دوہزار سولہ میں اس کے شروعات میں کافی تاریف ہوئی دیش دنیا میں ان کے نام کی چرچہ ہوئی سارے لوگ ساتھ میں تھے مہلائیں ساتھ میں تھیں لیکن دھیرے دھیرے جو ہوا کیا اس کے کریانویین میں شاید کہیں کوئی پریشانی آئی اور اس طرح کی گھٹنائیں ہونے لگی زہریلی شراب سے موتے ہونے لگی شراب کی ہوم ڈیلیوری کے بارے میں باتچیت ہونے لگی تو یہ ساری چیزیں جب ہونے لگی تو اس کی سفلتہ پر سوال کھڑے کیے جانے لگے اور نیتیش کمار جی نے اسے اپنی ویکتیگت پرتشتہ کا سوال کے طور پر اسے جوڑ لیا اپنے آپ سے اور جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ویکتیگت مال لیتے ہیں تو پھر وہ ایک زد بھی آ جاتی ہے تو اس میں صدہار ہونے کے بجائے یہ ہوا کہ وہ ایک زد کے طور پر رہ گیا اور اس وجہ سے بھی یہ غصہ نکل رہا ہے کیونکہ ماملہ ایک بار پھر زہریلی شراب سے موت کو لے کر ہی جڑا ہوا تھا اور جب یہ باتیں نکل کر آئی تو جیسے انہوں نے کہا کہ تم لوگ اس وقت ہمارے ساتھ تھے اس کے شراب بندی کے سمرتھن میں تھے تو شراب بندی کے ویروت میں تو ابھی بھی کسی نے کچھ نہیں کہا جو زہریلی شراب پینے سے موت ہوئی اس کے بارے میں کہی گئی تو جب شراب بندی ہے اور زہریلی شراب باٹی جا رہی ہے لوگوں تک پہنچ رہی ہے یا شراب کی ہوم ڈیلیوری کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں تو ان پر تو سوال کھڑے ہوں گے ہی اور ان چیزوں کو پولٹیکل وے میں ہی لینا چاہیے یہ سب پرشاسن سے جڑے سوال ہیں تو اس پر غور کرنا چاہیے نتیش جی سے اس طرح کی امید کوئی نہیں کرتا جتنے سلجے ہوئے راجنیتگے رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی مریادت بھاشا کا پرییوگ کریں گے کیونکہ سامنے جو ہے وہ بیپکش کا نیتا ہے وہ ویدان سبھا کا دھیاکش رہ چکا ہے تو اس کا کچھ ہوتا نہیں یاد ہوگا رنجن جی آپ کو ویدان سبھا دکش ربی جل سینہ تھے اس وقت بھی کچھ اسی طرح نتیش کمار آکروشت ہوئے تھے اس وقت ویدان سبھا دکش پر اور وہ سمجھ میں آنے لگا تھا کہ دونوں دلوں کے بیچ میں اب دوریاں بڑھ رہی ہیں حالانکہ اس وقت انڈیا کے ساتھ ہی تھے نتیش کمار لیکن اس وقت بھی ان کا یہ روپ نظر آیا تھا جا بلکل وہ اس وقت بھی نظر آیا تھا اور ادھر یہ پچھلے کچھ سمجھ سے آپ دیکھیں جب تیجسوی یاد ہو ویپکش میں تھے تو ان پر بھی کئی بار انہوں نے غصے میں جواب دیا تو نتیش کمار جو کی پہلے بہت ہی سوفٹ سپوکن تھے پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنا آپا کئی بار کھو جاتے ہیں اور اس میں وہ کچھ ایسی باتیں بول جاتے ہیں جو انہیں نہیں بولنا چاہیے دیکھیں صدن ہے تو عمر وہاں معنی نہیں رکھتا جو چن کے گیا ہے وہ بھی ایک ویدھائک ہے آپ بھی مکھے منتری ہیں تو آپ کو انہیں وہ سممان دینا چاہیے جو ایک ویدھائک کو ملنی چاہیے عزت وہ ملنی ہی چاہیے تو یہ چیزیں کی آپ مریادت بھاشا کا پریوک کریں یہ اچھت جان نہیں پڑتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو گصہ ہے جو پہلے جیسے نیتیش کمار کا ایک دور تھا جو انہوں نے مکھے منتری کا پل سمالا تھا تو وہ ایک اورہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ہر طرف ان کی لوک پریتا آسمان کو چھو رہی تھی تو ہوتا ہے سمائے کے ساتھ آپ کی لوک پریتا کم ہوتی ہے دوسرے یوار نیتا بھی آ رہے ہیں دوسرے لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں پہلے راجہ سے تیجسوی آدھو تھے اب بی جے پی سے ویجے سینہ کی بات کر لیں سمرات چودھری کی بات کر لیں اس طرح کے نام نکل کر آ رہے ہیں تو اب آپ کو ایک وہ ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں ہماری لوک پریتا کم تو نہیں ہو گئی یہ ایک سندہ مجھے لگتا ہے کہ نیتیش کمار کے خود کے من میں آ گیا ہے اور کورنی کی ہار نے اسے اور بڑھا دیا ہے کیونکہ کورنی کی جو سیٹ تھی وہ راجت کی سیٹ تھی اس سے جی ڈیوں نے وہ سیٹ لی اور وہ گوا دیا جو نارے لگائے جا رہے تھے کہ کورنی تو شروعات ہے آگے ابھی اور باقی ہے یہ بھی باکلاٹ کے ایک وجہ ہو سکتی ہے بلکل اور آپ کو لگے گا دیکھیں وہ کیا رہا ہے کہ نیتیش کمار نے بہت ہی آج نیتی چال کی تحت یا آپ کہہ سکتے ہیں سوج بوجھ کی تحت زیادہ صحیح شبد یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنا گٹ بندن پارٹنر بدلا اور وہ مکھے منتری بنے ہوئے ہیں اب ایک بات یہ تھی کہ وہ شاید کیندر کی اور جائیں گے پردان منتری پت کے دعویدار بنیں گے لیکن وہ بھی ہوتا دیکھ نہیں رہا ہے جو سینٹر میں جو بھی پکشی پارٹیاں ہیں وہ ایک جوٹ ہوتے ان کے نام پر دیکھ نہیں رہی ہیں تو وہاں پر بھی انہیں لگ رہا ہے کہ ابھی وہاں سے بیک فوٹ پر آنا پڑے گا ادھر کورنی کی ہار ہوئی گوپال گنج میں گٹ بندن کو ہار ملی تو چونکہ نتریتو تو آپ کر رہے ہیں تو نتش کمار پر سوال اٹھ رہے ہیں تو اب اس دواب میں انہوں نے دوہزار پچیس میں تیجسوی کے نتریتو کی بات کر دی ہے لیکن اسے لے کر پارٹی میں بھی ایک مت ہے یا نہیں ہے اس پر بھی سوال ہیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ من میں خلص کہہ سکتے ہیں اور ایک وہ بات آ جاتی ہے کہ مجھ سے کہا چوک ہو رہی ہے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ ان کے من کے مطابق نہیں آ رہے ہیں تو کئی بار ہوتا ہے کہ وہ جو اندر گصہ ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے اب وپکش کا مقصد تو مستشد طور پر یہ نہیں رہا ہے اب وپکش کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ وپکش تو چاہے گا کہ گڑ بندن کی سرکار ہٹ ہے اس کی سرکار آئے دو ہزار پچیس میں لیکن اس سے پہلے دو ہزار چوبیس ہے جو کی ایک بڑی چناؤتی ہے ویسے پھر ایک بار نیتیش جی نے بہت ہی راجنیتک سوچ بوچ دکھائی ہے اور دو ہزار پچیس میں جب وہ تیجسوی کو نیتا گوشت کرتے ہیں تو انہوں نے دو ہزار پچیس تک کم سے کم اپنی سی ایم کی کرسی تو سرکشت رکھ لی ہے تو یہ دواب سے ہٹنے کا طریقہ اور اس کے سب ہی کائل ہیں ان کی راجنیتک سوچ بوچ کے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ہاں لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہاشا میں مریادہ ہونی چاہیے اور کئی بار مجھے لگتا ہے کہ وہ بات میں سوچتے ہوں گے تو انہیں بھی لگتا ہوگا کہ ایسی باتیں نہیں کی جانی چاہیے بہاشا کا سیم ہونا سیمیت ہونا کیونکہ انہیں دیکھ کر جو آپ اس قد کے نیتا ہیں کہ آپ کو دیکھ کر آنے والی پیڑیاں سیکھتی ہیں تو اس لحاظ سے بھی جو اتنے بڑے نیتا ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے چلی تو اب جس طرح سے مکھیمتی نیتیش کمار نے اپنا آپاک ہویا ہے اور تم تڑاک پر اترائے صدن کے اندر وجہ اس کے کیا ہے کیا اندر سے پریشان ہے نیتیش کمار یا پھر کوئی اور وجہ ہے یا پھر وپکش کے سوالوں سے اتنا باکھلا گئے کہ اس طرح کا ان کا ویوہار نظر آیا ہم طور پر نیتیش کمار کا ویوہار ایسا نہیں ہوتا ہے تو آخر وجہ کیا رہی آنے والی دنوں میں پتا چل جائے گا کیونکہ لگتار بحال کی راجنیدی پر ہماری نظر بنی رہے گی اور جیسے جیسے اپ ڈیٹ ہوتے جائیں گے آپ کو وہ تمام خبریں ہم بتاتے جائیں گے ان تمام خبروں سے باخبر کرتے جائیں گے آپ بنے رہیے نیوز بائیسکوپ کے ساتھ